بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں میں رانہ ازہر ہوں ناظرین کل جسس منصور علی شاہ صاحب نے قادر صاحب کی طبیعت تو صاف کر دی اور انہوں نے جو خط رکھا کہ پریکٹس این پورسیجر کمیٹی میں جسس مونی بکتر صاحب کو آپ نے ہٹا دیا اور جسس امین الدین صاحب کو آپ وہاں پر لے آئے اور صدارتی آرڈینس کا سہارا لیا اپنا دھوکا چاٹا اب معاملہ یہ ہے کہ قادر صاحب جیسے کام کر رہے ہیں ان کو شاید نہ اپنے اردے کی پرواہ ہے نہ عزت کی پرواہ ہے ان کو پتہ ہے کہ طاقتور ان کے پیچھے ہیں اکشنچن ان کو مل جائے گی تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ تو آج بھری عدرت میں سلمان اکرم راجہ اور حامد خان یہ سینر ترین مقبع میں ان کا شمار ہوتا ہے انہوں نے بھری عدرت میں قاضی فائز عیسیٰ کی منجی آج ٹھوک دی ہے اور قاضی صاحب نے آگے سے بے شرمی کی ہر حدیں پار کر دی ہیں اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ایک چھوٹی قد کا شخص ہوئے وہ ایک بہت بڑی مسرط پر بیٹھا ہوا ہے تو آج قاضی صاحب نے کیا کچھ کر دیا سپریم کورٹ میں ایک اہم ترین سماعت ہوئی ہے اس حوالے سے اہم ترین تفسرات جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے ہیں اور پھر دوسری جانب نئے ڈی جی آئی سائے لیفٹرین جنرل آسیف ملک صاحب جین کو اپوائنٹ کر دیا گیا ہے تیس سپتمبر کو اپنی سمیداریاں وہ سنبھال لیں گے بڑی سگنفیکنٹ یہ ان کی اپوائٹمنٹ ہے لیکن پاکستان دھریکن صاحب کے لیے بڑا اہم ہوگا کہ ندیم انجم صاحب کی عمران خان نے اسطیفے کا مطالبہ کیا پھر ڈی ڈی سی کے اسطیفے کا مطالبہ کیا اب آسیف ملک صاحب جو ہیں ان کی کیا فالسی ہوگی یہ پاکستان دھریکن صاحب اس کو دیکھ رہی ہے لیکن آج عمران خان نے اڈیالا جیل میں بیٹھ کر نئے ڈی جی آئی سائی کے اوپر بھی ایک بہت بڑا وار کر دیا ان پر بھی کچھ الزمات خان صاحب نے آتی لگا دی ہیں یہ آج خان صاحب نے اڈیالا جیل میں بیٹھ کر کیا گفتکوں کی اس کا پوست مارٹم کرنا ہے اور پھر آپ کو اس سے پالیسی کا اندازہ ہو جائے گا کنے آنے والے ڈی جی صاحب جو ہیں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں لیکن اگر آپ نے اس ٹرم کو سبسکرائب نہیں کیا اس ٹرم کو لازم سبسکرائب کر لیں بھر آئیکن کو دھبا دیں آنے والی تمام طرح اپ ڈیٹس آپ کی خدمت میں بروقت پیش ہوتی رہیں ناظرین سب سے بہر ہے تو اسلام آدھائی کورٹ سے ایک بڑی اہم خبر ہے کہ عمران خان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں چلانے کے حالے سے ایک خدشے کا اظہار کیا گیا تھا کہ عمران خان کو وہاں پر لے جائے گا ان کی جو بہنیں خان صاحب کی وہ بھی یہی بات کر رہے تھیں خان صاحب خود بھی کہا رہے تھے کہ فوجی ٹرائل ہونے جا رہے اور پھر ایک پٹیشن ان کے وقتانے اسلام آدھائی کورٹ میں ڈال دی اور کہا گیا کہ عمران خان کے ملٹری ٹرائل کو رکا جائے اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے تو آج وفاقی حکومت نے اسلام آدھائی کورٹ میں جو اہم ترین سماعت ہوتی ہے اور جسٹس میاں گھولو سور ارنگزیب نے اس کو سنا اور وفاقی حکومت نے بتایا کہ سابق وزیر آسم اور پیٹی اے کے بانی شیرمن عمران خان پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور پھر اس حوالے سے دائر درخواست پر جسٹس میاں گھولو سور ارنگزیب نے سماعت کی اور وفاقی حکومت کے جواب کے بعد اس درخواست کو میاں گھولو سور ارنگزیب ساتھ نے اس کو نمٹا دیا اب ایڈیشنل ٹارنی جنرل آف پاکستان منبر اقبال نے عدالت سے استفسار کیا اور کہا کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل کرنے یا انہیں فوج کی تحویل میں دینے سے متعلق کوئی فیلحال فیصلہ نہیں ہوا اور ایسا کوئی فیصلہ ہوا تو قانونی طریقہ کار اپنایا جائے گا آگے پاکستان میں بڑا آئین اور قانون ہے آپ نے اتنے سیویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں کیا ہوا ہے اور آپ حالانکہ پاکستان کا آئین اس بات کی زیادہ نہیں دیتا کہ آپ کسی بھی سیویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں کر سکتے عمر اطاب اندیال صاحب نے ملٹری کورٹس کا فیصلہ اڑا کر رکھ دیا لیکن پھر ایک مہان چکس کے تاتین کاسی فائز ایسا صاحب اس دناب میں آ کر اس پر سٹے آڈر جوہ ختم کر دیا تھا یعنی کہ جو انہوں نے اس سسٹم کے لیے یہ بینیفشری بنے اور یہ خود بھی بینیفشری ہیں بہت ساری چیزوں کے یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں بول دی میں نہیں بول دی میرے چھے میرا یار بول دا اپنی گانا سنا ہوگا اب قادر صاحب کی بھی ویسر ہوتی حال ہے قادر صاحب بھی ویسر صاحب کچھ کر رہے کہ وہ بچارے شاید پھنسے ہوئے ہیں اس قدر پھنس گئے ہیں اور نوکری انہوں نے حلال کرنی ہے تو نوکری حلال کرنے کے چکر میں انہوں نے پاکستان کے آئین اور قانون کو پیرو تلے جو ہے وہ رون دیا آج ایک عام یہ خبر ہے کہ ابھی تک کوئی فیصل نہیں ہوا امیان خان کو فوری تحویل میں دینے کے حوالے سے اور امیان خان کے جو وکیلیں عزیر بنداری صاحب اور فیصل فرید چودری جو ہیں وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے اور یہ آج اسلامت ہائی کورٹ سے بڑی خبر ہے اور پھر دوسری جانب ایک اور اہم کیس چیف جسس اسلامت ہائی کورٹ نے آمی فاروق صاحب نے اس کیس پر سمات کی ہے کہ ایک قانون پاس ہوگا تھا ایک قانون سازی کی یہ تھی پارلیمنٹ کے اندر کہ اسلامباد نے بغیر اجازت پر آپ پورمدن استعمال نہیں کر سکتے اور اس قانون کو اسلامت ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے اور عدالت نے بفاق اور سیکٹری قانون کو نوٹس بھی جاری کر دیا ہے اور ان سے جواب بھی طلب کر دیا گیا ہے اور امان مزاری ایڈوکیٹ عدالت میں آج وہ پیش ہوتی ہیں درخواست گزار ہیں وہ اور انہوں نے عدالت کو بتایا کہ پورا نتجات ہر شہری کا بنیادی حق ہے اس پر پبندی نہیں لگائی جا سکتی اور اس پر چیف جسس اسلامت ہائی کورٹ نے ریمارکس کیے کہ اجتماع تو اجازتیں مشروط ہوتا ہے اور اس کے لیے ایک جگہ مقتص ہوتی ہے یورپ اور برطانیہ سمیت پوری دنیا میں ایک اسمبلی اجازتیں مشروط ہوتی ہے وکیل ایمان مزاری نے کہا کہ خلاف یہ اختیار دیتی ہے کہ آپ جائیں جا کر جو ڈنڈا برسانہ برسائیں عوام کے اوپر آپ کو پکڑنے والا نہیں اس کا بھی آپ نے اختیار فیشن جاج کو دے دیا آپ نے پولیس کو دے دیا کہ آپ عوام کو منتشر کر سکتے ہیں اگر عوام آپ کی بات نہیں سنتے اور اس پر چیف جسس نے کہا کہ تین سال صدا والی بات گناہدی حقوق کے خلاف ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں چلیں یہ آج قانون سازدی کے حوالے سے بات بڑی واضح ہے کہ یہ بھی آئین کے متصادی میں ہے اور یہ بھی اسلامت ہائی کورٹ سے جو ہے وہ اڑ جائے گی اب آجیں اصل خبروں کی جانب کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو بڑی عام تنی خبر کہ چیف جسس آپ نے آج بے شرمی کی تمام حدیں پار کر دی ایک ریڈ لائن ہوتی ہے یعنی کہ ایک انسان کی ورث ہوتی ہے قادر صاحب کا ایک بہت محتبر عوضہ ہے چیف جسس آف پاکستان وہ اپنے جو ہے وہ عدالت میں ایک آرمی شیف کو طلب کر سکتا ہے وہ وزیراعظم کو طلب کر سکتا ہے ملک کے چیف اگزیکیٹیو کو بلا سکتا ہے ملک کے چیف اگزیکیٹیو کو صدا دے سکتا ہے یعنی کہ یوسف عدالہ گرانی کا جو کیس ہے وہ آپ کے سامنے ہیں کہ ان کو ناہل کر دیا تھا تو ہی نے عدالت کیس کے اندر تو وہی بات جو ہے وہ ملک کے وزیراعظم ناہل ہو گئے تھے کس نے کیا تھا اس وقت کے چیف جسس نے کیا تھا تو اب بھی وہ اس طرح حال ہے کہ ایک اتنا بڑا شخص یعنی کہ چھوٹی قد کا شخص ایک بڑے عدے پر فائز ہے تو کہنا غلط نہیں ہوگا تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں آج ان کی درجیاں اڑا کر رکھتی ہیں سلمان قرم راجع صاحب اور حامد خان نے انبار خان کے وکیل ہیں اور انہوں نے آج چونکہ جو پنجات کے اندر الیکشن تربیونز کا معاملہ ہے اس کی تشکیل کے حوالے سے آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کیس کا فیصلہ بھی جناب محفوظ کر لیا ہے اور یہ فیصلہ یقینی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آئے گا اب چونکہ قاضی صاحب بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ نظام کو آپ سپورٹ کریں نظام ان کے پیچھے کھڑے ہیں وہ نظام کے پیچھے کھڑے ہیں اور یہ سارے پاگر ایک دوسرے کے گرد گھوم رہے ہیں اور پھر قاضی صاحب کو اس کے بدلے ایکسینشن ملنی ہے قاضی صاحب ایکسینشن لیں گے عمران خان کو لیمنیٹ کرنا ہے اور پھر فیڈل کانسٹویشن کورٹس بنیں گی قاضی صاحب کو وہاں پر پرموٹ کر دیا جائے گا جسیس بنصور کا راستہ روکا جائے گا ایک پورا پلان ہے یہ جو پورا پلان یہ تیار کر کے بیٹھیں طاقتور قاضی صاحب کوش ہیں اوپڑے آرام سکون سے کام کر رہے ہیں تو آج چیف جسیس اور پاکستان قاضی پاویزہ کی سبرہی میں پانچ رکھنی بینچ نے پنجاب میں الیکشن تیبونس کے تشکیل سے متعلق الیکشن کمیشن کی اپیل پر سماعت کی اور جس طرح وکیل سلمان نکر ملاجہ حامد خان اور الیکشن کمیشن کے وکیل عدالت میں پیش ہوئے اب سماعت کے آغاز میں سلمان نکر ملاجہ جو ہیں اور وکیل آمد خان صاحب نے بھی چیف جسیس خاضی فائزی صاحب پر اترازات اٹھا دیئے کہ جناب ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے آپ بھلا ہوں گے ملک کے چیف جسیس اور پاکستان ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے ہم آپ سے انصاف کے توقع نہیں کر سکتے عمران خان کی دونوں وکلہ نے بڑی شہندار قسم کے آج سے رمارک سی ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کے کیس سننے پر اتراز ہے جس پر چیف جسیس نے کہا کہ آپ نے خود کوئی علاقہ کرنا ہے تو کر لیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں کئی نہیں سا رہا یعنی کہ اتنی بے شرمی کی تحا کہ اگر وہ شخص آپ سے انصاف کے توقع ہوگا رہا ہے اور آگے سے وہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں میں آپ پر ہمیں آپ پر جو ہے وہ توقعات نہیں ہے آپ ہمیں انصاف نہیں دے سکتے ہیں اب قاضی صاحب بجائے اس کے کہ وہ کسی اور کو موقع دیتے ہیں کہ آئیں آپ یہاں پر اس پرنچ کو لیڈ کریں قاضی صاحب بھی شرمی سے وہاں پر ڈٹکے اور دونوں نے کہا کہ جناب دیکھیں میں جو ہے وہ اس کیس کو سنوں گا اور اس کے بعد حمد خان صاحب جو ہے وہ کمرہ عدالت سے چلے گئے اور قاضی صاحب نے اس کیس کی سماعت کو جاری رکھا وداوٹ ایڈوکیٹس یعنی کہ وکیلوں کے بغیر اس کیس کو سنا گیا اور دوران زمان جرسز اقیل باسی نے رواق سے گئے کہ الیکشن کمیشن کے تریری جواب کے مطابق ہائی کورٹ کی مشاورت سے مسئلہ حل ہو گیا ہے اور اس پر وکیل الیکشن کمیشن نے بتایا کہ جی بالکل چیف جرسز لاہور ہائی کورٹ نے چار ٹربنلز قائمت کا رکھے ہیں اور قانون بدلنے کے بعد اب باقی چار الیکشن کمیشن مقرر کرے گا چیف جرسز نے کہا کہ جو معاملات عدالت کے ہیں انہیں آپس میں حل کریں اور ایک درخواست کر کے تھگے ہیں کہ دیکھیں آئین کیا کیا جاتا ہے آئین کی کتاب ہے لیکن آئین کو کوئی پڑھنا گوارا نہیں کرتا جناب آپ تو پڑھ لیں پہلے آپ نے سیویلینز کا ٹرائل میلٹری کورٹ سے بھی آپ نے آج سکھ آٹھ فیوری کی جو ہے وہ درخواست سماعت کے لئے مقررن نہیں کی ملک میں انسانی حقوق کے جلال برسیاں ہو رہی ہیں مثل ان پرسنس کا معاملہ ہے اور پھر آپ یہ دیکھیں بے تھاشا قسم کے معاملے یہاں پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر احمد رامت نہیں ہو رہا ہے الیکشن کمیشن بدماشی کرتا ہے حکومت بدماشی کر رہی آپ نے کوئی بلا کر پوچھا آپ لگائیں آرٹیکل اچھے سیدھا سیدھا الیکشن کمیشن کے چیف پر تو لگتا ہے کہ وہ تو انہیں عدالت کے مرتقب پھارتے ہیں آپ ان کو بلا کر نہیں پوچھ رہے یعنی کہ یہ آئین اور قانون ہے پاکستان کا یعنی کہ آپ نے پورے کے پورے آئین اور قانون کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے تو قاضی صاحب معذرت کے ساتھ کہ آپ جو ہیں انہوں نے آپ کا آئین بھی تبدیل ہے آپ کا قانون بھی تبدیل ہے اور آپ کا وہی آئین ہے وہی قانون ہے جو آپ کو آپ کے بڑے لکھ کر دیتے ہیں کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے وہ قاضی صاحب جو ہیں وہ فیصلہ کر کے گھر چلے جاتے ہیں تو خیر آج یہ بڑی دلچسک قسم کی استماعات تھی اور قاضی فائزہ صاحب کے علاوہ جرس زمال مندوخیل صاحب جو ہیں انہوں نے پھر رماغ سیئے کہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے لیکن الیکشن ٹریبنلز میں ججز کی تائناتی ہے وہ ہائی کورٹس کی مشاورت سے ہوتی ہے اور ٹریبنلز میں ججز کی تائناتی پر پسند ناپسند کی بات اب ختم ہونی چاہیے یہ بڑی عام بات ہے کہ آپ الیکشن کمیشن کہتے ہیں کہ وہ اپنی مرسی کے ججز لگائیں گے لیکن ہائی کورٹ کی مشاورت کے بغیر الیکشن کمیشن یہ کام نہیں کر سکتا اور یہ معاملہ اسلامت ہائی کورٹ میں پہلے بھی پڑھا ہوا تھا اور اب بھی وہ کیس کی سماعت ہے اور آمیر فاروق صاحب اس کو سنیں گے اس کو باور ستار صاحب اور عرباب احمد طایر صاحب اس کو سنیں گے اب سپریم کورٹ میں ہی معاملہ ہے اب دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں جو الیکشن تیبونس کا معاملہ ہے اب اس کے حوالے سے کیس فیصلہ محفوظ ہو جگا ہے اور فیصلہ بات میں سنایا جائے گا یہ آج کی سماعت کا حوالہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور پھر دوسری جانے امران خانم صاحب نے آتے ہی نے انہوں نے بولنا شروع کر دیا ہے اس پر بڑا وار کی ہے یہ بڑی عام طرح حال ہے خانم صاحب نے آج جڑیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی اور کہا کہ ملک میں جنرل زیا اور مشرف دور سے سخت مارشلہ لگا ہوا ہے پاکستان مکمل طور پر پولیس سٹیٹ بن چکا ہے اور یہ وہ مارشلہ ہے جو زیا اور مشرف کے مارشلہ سے بھی سخت ہے مشرف کو دور میں جلسے کیے لیکن ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا سب کچھ بینکاب ہو چکا ہے باضح ہو چکا ہے کہ کاسی فائزہ لندن پیان کا حصہ تھا اس نے قوم کے ساتھ فراد کیا اور انہوں نے کہا کہ جو مقصود انشیستیں ہیں اس کے فیصل سے سب باضح ہو چکا ہے کہ چیپ الیکشن کمیشنر جانبدار اور ایمپائر ہی نہیں بلکہ ان کی ٹیم کا اوپنر بلے باز ہے کازی فائزہ دوسرے بلے باز ہیں اور ان کی تمام حرکات اور مفادات کا ٹکراؤ ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ انہیں دو تہائی ایک سٹ مل جائے اور ایمپائروں کو توسیح مل جائے محسین اکوی نے سارے زندگی فراڈ کیا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا یہ محسین اکوی ایک یونین کانسل کا الیکشن نہیں لڑ سکتا لیکن وہ پورا ملک کا کرتا دھرتا ہے یعنی کہ یہ ڈی پیکٹو پرائم نسر ہے محسین اکوی صاحب اور انہوں نے کہا کہ کازی فائزہ نے ہماری نو مئی اور آٹھ فروری کے درخواستے نہیں سنے ہماری چار نشیستیں کم کر دی ہر میں سے ہماری نشیستوں کو کم کیا گیا زبر دس جو ہیں وہ جریس راستے میں آئے مگر انہیں ہٹا دیا گیا جسیت اجازالحسن کی خان نے بات کی مظاہر نکوی صاحب کی بات کی کہ ان سے حصیفہ لیا گیا اور ان کو باہر کیا گیا پرسیزر ایکٹ کمیٹی جو ہے اس سے کازی صاحب نے اس کو ٹیک آور کر دیا یعنی کہ یہ ملک میں ڈکٹیٹر شیپ ہے اور نواز شیف نے سپریم کورٹ پر ڈنڈو سے حملہ کیا تھا لیکن آج جو ہے وہ پاکستان لیکن ساتھ نے اس کے خلاف جمعیرات کو اتجاز کرنے کا بھی اس حوالے سے اعلان کر دیا ہے اور پھر دوسری جانب امیان خان صاحب نے جو سب سے امپورٹنٹ بات کی انہوں نے کہا کہ بدکسمتی سے یعنی کہ کل پورا دن سپریم کورٹ کا تفصیلی پیسرہ تھا لیکن جیسے ہی نئے ڈی جائے ایسے کی تانیناتی کی خبر آتی ہے سپریم کورٹ کا پیسرہ نیشے چلا جاتا ہے جو کہ بڑا عام تھا لیکن نئے ڈی جائے ایسے کی خبر جائے اس کے اوپر آ جاتی ہے پورا میڈیا اس کو برکنگ چلا کر پیش کرتا ہے کہ پانچ وقت کے نوازی چلیں یار ہمیں کیا ہے ہمیں ان کے پروفیشنل کیریر سے تعلق ہے کہ جنرل آسی ملک صاحب پاکستان کے لیے کام کریں گے سالیوٹ ہے پاکستان کی فوج کے ساتھ کام کریں ملک بھی ماری ہے فوج بھی ماری ہے لیکن پروفیشنل کیریر کے ساتھ ہمارا تعلق ہے ہمارا یہ تعلق نہیں ہے کہ جناب وہ پانچ وقتیں نوازی ہیں یا نہیں ہیں وہ جناب سجدہ کرتے نہیں کرتے ہمارا شاید اس سے تعلق نہیں ہے یہ ان کی پرسنل لائپ ہے یعنی کہ پورا میڈیا جناب اُٹ پر یہ گن گاتا رہا ہمیں کسی نے یہ نہیں بتایا گا جنرل آسی ملک صاحب بسیکلی ہے کون اب ان کے والد صاحب جو ہیں وہ بھی ایڈرینٹ جنرل تھے اور یہ بھی ایڈرینٹ جنرل جو ہیں وہ اس کے طور پر کام کر رہے ہیں اب وہ تیس سٹیمبر کو ڈی جائی ایس آئی بن جائیں گے اب امیان خان صاحب نے کہا کہ آئی ایس آئی کے ڈرینٹ جنرل کی تیناتی خبریں ہیڈ لائنز بنتی ہیں اور انہوں نے کہا کہ دنیا میں کئی بھی کسی بھی فوجی افتر کی تیناتی پر خبریں نہیں شائع ہوتی ہیں یہ صرف ہمارے ملک میں ہوتا ہے حالانکہ ان کا سیاست میں کوئی قدار نہیں ہوتا برطانوی نشتی ادارے کے مطابق امیان خان نے کہا کہ پاکستان مکمل طور پر پولیس ٹیٹ جو ہے وہ بن چکا ہے اب یہ ساری صورتی حال ہے خان صاحب نے ایک بار پھر سے نئے ڈی جائی ایس آئی کی بات کر دیا ہے اب اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ نئے ڈی جائی ایس آئی کی آنے سے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ادارے کی پالیسی تبدیل ہو جائے گی اور امیان خان کے حکم کی معاملہ چلا جائے گا تو ایسا نہیں ہے ادارے کی پالیسی ایک ہی سخص بناتا ہے پور کمانڈرز کانفرنس میں بیٹھتے ہیں اور ساری چیزیں ہوتی ہیں اکیلا ڈی جائی ایس آئی ادارے کی پالیسی مرتبت نہیں کرتا بہت بار آپ کو بتا چکا ہوں تو اب تک کہ لیتا ہی اپنا خیال اکھی گا اور اس سے اندازہ اپنے نازمی خیال اکھی گا لانے کے بعد پاکستان زندہ بات